اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین جب سے ہم بچے تھے لڑکپن میں آئے جوان ہوں ہم ایک ہی بات سنتے آئے کہ پاکستان کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمیں بتایا گیا کہ نظام الہی کو قائم کرنے کے لیے ایک الاخ خطہ زمین حاصل کیا گیا تاکہ ہم اسلام کے اصولوں کو وہاں اپلائے کر سکیں اور دنیا کو ایک مثالی اسلامی راست کا تصور دے سکیں لیکن یہ اسلامی نظام اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی قائم کیوں نہیں ہو سکا یہ سوال بال بال ٹکراتا ہے ذہن میں اس سے مطلقہ کچھ اور سوال ہیں تو یہ جاننے کے لیے میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کے پاکستان میں درجنوں دینی ادارے ہیں جو براہ راست ان کی نگرانی میں ہیں اور درجنوں ایسے ادارے ہیں جو بلواستہ طور پر ان کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں اور ہزاروں کہنا تو مبالغہ ہوگا یعنی کہ کم طرف اصل میں لاکھوں شاگیرت ان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے لیے دورے کرتے ہیں وہاں پہ اسلام کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں میری مراد حضرت سید زیااللہ شاہ بخاری صاحب سے ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ وڈرسہ شاہ صاحب اپنے تمہید میں میری سارا موقع سن لیا ہوگا جو میں نے اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ یہ جس بنیاد پر جس اساس پر یہ وطن قائم کیا گیا قربانیاں دی گئیں خون بہایا گیا اپنا خون دیا گیا وہ کیوں نہیں مل سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرسہ یقیناً میں سمجھتا ہوں مدینہ منورہ کے بعد تاریخ اسلام میں اگر کوئی دوسری ریاست کسی خاص نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوئی اس کے نام پاکستان ہے وہ اللہ رسول کے نام پہ مدینہ طیبہ قائم ہوا اور اسی طرح پاکستان کا مطلب کیا جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں شاہ فرمایا لا الہ الا اللہ تو یہ پاکستان قائم ہوا ہے اور اتفاق دیکھئے کہ پاکستان کہ اگر ہم عربی ترجمہ کریں تو مدینہ مدینہ منورہ ہی بنتا ہے مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ کا اگر معنی کریں تو پاکستان بنتا ہے پاکستان کا ترجمہ عربی میں کریں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک لفظ ہے بلدتن تیبہ وہ بھی پاکستان کا ترجمہ ہے وہ یہ ترجمہ بنتا ہے اور پھر دیکھئے جب پاکستان قائم ہوا انڈیا ہمارے ساتھ ہی وہ بھی ازاد ہوا ہے استعمار سے لیکن ہمارا اور ان کا دونوں کے ایک دن کا فرق اللہ نے ڈال دیا ہم چودہاں گست انیس سو سنتالیس کو قائم ہمارا پاکستان ہوا وہ پندرہاں گست انیس سنتالیس کو قائم ہوا وہ ایک منٹ کے فرق نے پورے دن کا فرق ڈال دیا وہ رات بارہ بگے جب سائن ہو رہا تھا فرق ڈال دیا اور اس میں حکمت پتا کیا تھی جب چودہاں گست تھی تو رمضان مبارک کی ستائیسویں شب تھی اس میں درہاں دیکھئے کیا اللہ نے نسبت رکھی شاہ صاحب سوری ڈاکومنٹ میں پندرہاں گست آتا ہے یعنی ہم ایناؤنسمنٹ جو ہوئی سارے جب ڈاکومنٹ جب سائن ہوئے ہیں اس وقت غالباً گھڑی کا سائیکل چینگ ہو گیا لیکن پاکستان کے سائن پہلے ہو چکے پاکستان کے سائن پہلے ہوئے تو پاکستان چودہ اگز کو قیم ہوا تو ستائیس رمضان مبارک تھی جس میں اللہ نے ستائیس رمضان ہمیں قرآن دیا اسی رات کو اللہ نے پاکستان بھی عطا کیا تو گیا پاکستان اور قرآن گوئے اللہ نے یہ واضح کر دیا اس کا استحقان اس کی ترقی اس کی خوشحالی وہ قرآن پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے نعیب صلی اللہ نے خود بھی عشاء فرمایا کہ ان اللہ یرفو بی حادل کتابی اقواما ویوضو بی آخرین جو قرآن سے قوم وابستہ ہو جاتی ہے اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے انہی حراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خار کر دیتا ہے تو یقیناً پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی اس کی مضبوطی اس کا دفاع اور اس کا استحقام اس کی خوشحالی وہ قرآن مجید یہ جو ہماری توقعات تھی ہمارے بزرگوں کی تمنائیں تھی جو ان کی آردویں تھی وہ شاید کما حق کو ہوں میں کہہ سکتا ہوں لفظ وہ پوری نہیں ہوئی کما حق کو وغرنہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیں اور پاکستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ الحمدللہ ہم بہتر ہیں ہم بڑی بہترین پوزیشن میں ہیں جو لوگ انڈیا جاتے ہیں ان سے پوچھیں وہاں کے حالات کیا ہیں میں خود جو کہ وہاں پہ گیا ہوں میں نے وہاں حالات کا معاینہ کیا ہے میں پوری علیہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ ہمارے اصلاف کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی آج پاکستان جس بہترین پوزیشن میں ہے اور یہاں مسلمان جس آزادی کے ساتھ اور جس بے باقی کے ساتھ اپنے اللہ کے دین پہ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں ایک مثال ڈرسائی میں نے ایک سستائیس امالک کے طلبہ کے ساتھ پانچ سال بیرون ملک رہ کر تعلیم حاصل کی ہے میں پوری ذمہ داری صاحب کو یہ بات کہنے لگا ہوں آپ بھی دنیا بر میں گھمتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو میرے ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سامنے سن رہے ہیں وہ سب میری باز سے اتفاق کریں گے آج دنیا میں اللہ اور رسول کے نام پر اپنی جان کی بازی لگا دینے والی اگر کوئی قوم سب سے پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے ایک سروے ہوا ہے یورو میں سروے ہوا ہے کہ تا فور نیشن تا فور نیشنز کون ہیں جو ہمدردی میں انسانی فلو بیبوت میں سب سے آگے ہیں اگر کوئی پریشان طبقہ ہے تو اس کے لیے وہ بہت قربانیاں پیش کرنے والے ہیں تو چار جو بڑے ملک تھے نا ان میں تین ایسے ملک تھے جن کا اگرچہ وہ سیکولر سٹیڈز ہیں لیکن وہاں اکثریت کرسٹن حضرات کی ہیں ان چار میں صرف ایک مسلمان ملک ہے صرف ایک ٹاپ فور ہمدرد اور وہ صرف پاکستان ہے چرکی میں جنرسٹی میں تو بہت آگے ہیں پچھلی ایدال ازہاب پہ سروے ہوا ہے دنیا میں کہ سب زیادہ قربانیاں کس ملک میں زبا کی گئیں پچھلے سال چونکہ کرونا نہیں تھا تو حاجی بہت بڑی تدار میں سعودیہ میں گیا تھے تو انہیں سعودیہ کو الگ کر کے پوری اسلامی دنیا میں سب زیادہ قربانیاں دینے والا ملک جو تھا وہ پاکستان ہے تو الحمدللہ پاکستان اللہ تعالی نے ایک ایسا ہمیں خطہ دیا ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی بہت بڑی کرنوادی ہے اور آج جو یہاں قوم عباد ہیں مسلمانوں کی یہ دنیا کی بہترین ہیں اور یہ مدینہ منورہ کے اندر صرف چور کا ہاتھ کاٹنے اسلام نہیں ہے صرف زانی کو سنگسار کر دینا اسلام نہیں ہے بلا شبہ یہ چیزیں اسلام کے قوانین ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے اس کی بڑی خیر و برکت ہے نحیب صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اقامت اگر چالیس مرتبہ بارش ہو خوشحالی لانے والی تو جو خوشحالی چالیس بارشوں سے آئے گی اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی کسی ایک حد کو کسی مجرم پر نافذ کر دیا جائے جو اس سے اللہ کی رحمتیں نادل ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ صرف اسلام نہیں ہے دیکھئے سخاوت کرنا بھی تو اسلام ہے اللہ رسول کے نام کے ساتھ وبستہ ہونا اور جذبہ اپنے اندر محسوس کرنا یہ بھی اسلام ہے نحیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شادیاں کرو زیادہ اور بچے قیامت کے دن بچے زیادہ ہوں گے تو انہی مقاسم بکم العموم میں قیامت کے دن تمہاری کسرت پر فخر کروں گا تو یہ بھی اسلام ہے آج الحمدللہ ستر فیصد نوجوان جس قوم کے پاس ہے نا دنیا میں ستر فیصد کسی نیشن کے پاس نہیں سر پاکستان کے پاس چونہ سب ہٹ گئے دیکھیں نہیں میں عرض کر رہا ہوں یہ سب اسلام ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسلام کی باتیں ہیں میں سرے اسی عرض کرنے لگا ہوں اسی کو میں اپنا نکتہ کہ اسلام لے لیں کیا اسلام کو مکمل لینا ہوگا مثلا میں جب اپنے سامینرز کرواتا ہوں تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں حدیث ہے میں کہتا ہوں کس کس نے سنی ہے تو ہزار بندوں میں سے نو سو بندیات کھڑا کر دیتے ہیں کس سے سنی ہے وہ کہتے ہیں علماء سے کتاب میں امام مسجد سے والدین نے پھر میں کہتا ہوں جنت چمکتی تلواروں کے سائے تلے ہے یہ کس کس نے سنی ہے ہزار آدمیوں سے ایک نے بھی نہیں سنی ہوتی یا ایک نے سنی ہوتی ہے یعنی ہم نے اپنی مرضی کا اسلام جو ہمیں پسند تھا وہ لے لیا ہمیں چوری کی سزا پسند نہیں تھی ہمیں زنا کی سزا پسند نہیں تھی تو چلو اگر یہ تو چھوڑ دو لیکن وہ کیا ہند میں ملہ کو ملی ہے سجدے کی اجازت تو سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہم نے یہ تو نہیں پکڑ لیا اسی اسلامی ریاست میں جس کی اب بات کر رہے ہیں ہم نے سود کے خلاف سٹے لیا جا کے باقاعدہ سٹے لیا جا کے اسی میں رہتے ہوئے ہم ان اداروں کے زیر نگی ہیں جنہیں بگ برادرز کہا جاتا ہے بگ برادرز اگر اب یاد کروا دوں کہ وہ زائنز ہیں سات بڑے زائنز سیون جو پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں خوابو ایف ایف او خوابو ای ایم ایف او خوابو ورلڈ بینک او خوابو یو این او کے بڑے بڑے ادارے ہوں تو وہ کنٹرول بائی دن تو یہ اسلام مغلوبیت کا دین ہے یا غالب آنے والا دین ہے دیکھیں جہاں تک دین کی تعلق کی بات ہے ایک ہے اسلام دین اور ایک ہے مسلمان یہ دو الگ لگ چیزیں یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا اسلام روزہ اول سے لے کے قیامت تک یہ کبھی مغلوب نہیں ہوا اور نہ قیامت تک یہ مغلوب کبھی ہوگا اسلام ایمان کا نام ہے اسلام افکار کا نام ہے اسلام نظریات کا نام ہے اسلام عقائد کا نام ہے ایمانیات کا نام ہے اخلاقیات کا نام ہے ایک پورے سسٹم اور نظام زندگی کا نام ہے اسلام اپنی تعلیمات اور اپنی بنیادوں اور اپنی ارکان اور اپنی تعلیمات کی وجہ سے یہ سب سے غالب ہے آج بھی غالب آپ اسلامی تعلیمات کو لے ہیں دنیا جہاں کے تمام نظام آئی زندگی لے ہیں تو مجھے آپ ایمان سے بتلائیں آپ ایک طالب علم ہیں ایک آپ ماشاءاللہ سکالر ہیں آپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بتلائیے آپ پوری دیانے داری سے میں لندن میں تھا ایک کرسچن بہت بڑے سکالر وہاں پر وہ ریسرچ آفیسر ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ڈاڑھ صاحب اس نے مجھ سے کہا کہ مستقبل مسلمانوں کا ہے اور کہا کس لیے رہے ہیں کہ آپ بڑے قابل اور بڑے لائک ہیں اسلام کی تعلیمات کی طرف ہے میں نے کہا کس وجہ سے دھرکے اسلامی تعلیمات کی برکت سے آج بھی مسلمان معاشرے گئے گدرے دور میں آج بھی انہیں اپنے خاندانی سسٹر کو سمعادلہ ہوا ہے ساری ساشوں کے باوجود ساری رشادوانیوں کے باوجود آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو خاندانی سسٹر میں یہ محفوظ ہے اس کی برکت سے مستقبل آپ لوگوں کا ہے تو گویا اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کبھی مغلوب نہیں وہ تو آفاقی ہیں دوسرے پاس مسلمان جینہیں دیا گئے اسلام وہ تو مغلوب ہوگئے جہاں تک تعلق مسلمانوں کا مسلمان جب اسلام کے ساتھ ان تعلیمات کے ساتھ وبستہ ہوں گے یہ اسی طرح بلاندہ رہیں گے جیسے اسلام کی تعلیمات بلاندہیں جیسے جیسے وہاں سے یہ کمزور ہوتے جائیں گے یہ دنیا کے اندر کمزور ہوتے جائیں گے تو یہ ایک مسلمان تو ہے تو یقین ہے یہ بات تو بالکل تیہ شدہ ہے اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا اسلام میشہ غالب رہا ہے اور یہ غالب آئے گا انشاءاللہ الرحمہ اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلام کی بڑی رمک ہے اس میں تو پاکستان میں لوگ علماء اکرام کی بہت عزت کرتے ہیں ان سے جنازے پڑھاتے ہیں نکاہ پڑھاتے ہیں لیکن طرز زندگی میں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے دیکھئے جہاں تک تعلق ان کے احترام کا اس میں کوئی شاکر نہیں واقعہ تنگ میں نے دیکھا ہے کہ میں خود جب مدینہ اسلام میں پڑھنا گیا پہلے سال تو میرے جو میرے گرامر پڑھاتے تھے ناہو وہ عدری ہمارے استاز تھے تو ایک دن انہوں نے پوری گلاس میں میرے والے سے کہا کہ یہ جو پاکستانی تعلقی رہا ہے اس کلاس میں میں آکے اللہ ہی ساہو سوکت تو انہوں نے کہا یہ جتنا عدب کرتا ہے میں نے کبھی ایسا شکرد نہیں دیکھا تو وہ پاکستان کی روایات تھی یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے جو ہمارے بڑوں کا عدب نہیں کرتا چھوڑوں بشفقت نہیں کرتا وہ میری امت سے نکل جاتا ہے تو یقینا یہ بھی اسلامی ایک میں سمجھتا ہوں تعلیمات پر عمل کا ایک بہت بڑا سہلو ہے دوسری بات ہے کہ مسلمان علماء کی بات نہیں مانتے میں سمجھتا ہوں آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں اصول زندگی کے اندر بھی اس گیا گزرے دور کے باوجود میں سمجھتا ہوں پاکستان میں الحمدللہ آج بھی مسلمان جو ہماری ریایہ ہے عوام ہے پبلک ہے یہ علماء کی بات کو بہت احترام دیتی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے لیکن جیسے ہم نے کہا اذا عمرت بعمر انفات تو میں نے مستعداد و نعیبہ فرمایا کہ جب میں حکم دے دوں جتنی استعداد پر عمل کرو تو اس عمادی دور میں اس انہتاد کے دور میں اس زوال اور پستی کے دور میں جتنا کچھ میں سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے لیکن اس کو مزید میں سمجھتا ہوں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو زیادہ نکھارنے کی ضرورت ہے اور بلا شبہ علماء کرام جو ہیں وہاں بھی یہ ضرورت ہے کہ وہاں صحب علم صحیح جو عالم ہیں جو میں سمجھتا ہوں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اہل و ذکر ہوں اہل خیر ہوں زبان کے میٹے ہوں کردار کے پختہ ہوں تقویے اور پریزگاری کے پہاڑ ہوں تو انشاءاللہ آج بھی ان کی بات مانی جاتی ہے لوگ جا کر ان سے صفادہ کرتے ہیں ان سے اپنے اصول زندگی پوچھتے ہیں مشکلات کا حل انہی سے جا کر پوچھتے ہیں اور جو بتا دیتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں بڑی تعداد میں عمل کرتے ہیں تو بھرکی کمزوری ہیں تو ہر معاشرے کے اندر موجود ہیں لیکن ان ساری کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا جب معاشرہ ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی دنیا کے بہترین معاشرہ میں اس کا شمار ہو سکتے ہیں ایک آخری سوال سلسلے میں کہ ہمارے اکثر علماء جب حکومتی میٹنگز میں ہوتے ہیں یا قومی میڈیا پر ہوتے ہیں تو ان کا بیانیاں ان کا طرز ان کی ہر چیز اور ہوتی ہے مگر جب پرائیویٹ میٹنگز میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے جب ممبر و محراب پر بیٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے تو ان کا ظاہر اور باطن ایک کیوں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایسے نہیں ہیں نہیں سارے نہیں اکثر الحمدللہ کون سر علماء کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں لیکن وہ پھر ہوتی میٹنگز میں نہیں جاتے نا نہیں میں جانتا ہوں وہ میٹنگز میں بھی جاتے ہیں میں ان کو سرکاری جلاسات میں بھی دیکھتا ہوں بڑی بڑی میٹنگز جو کچھ وہاں کہتے ہیں نا وہی میڈیا پر کہتے ہیں وہی میمبروں میں حراب میں کہتے ہیں وہ بڑی تعداد میں لیکن ایسے کمزور لوگ تو ہر طبقے میں ہوتے کہ جن کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں کہ ان کی بعض اکارت بعد یہاں پہ میرے ایک بزرگو فرمایا کرتے تھے کہ حق پرستی میں اور مفاد پرستی میں فرق ہوتا ہے حق پرست جو ہوتا ہے نا وہ نشیب و فراز کی پرواہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے بظہر نفع ہو تو تب بھی ساتھ کھڑا رہتا ہے بظہر نقصان نظر آ رہتا ہے اس کے اندر ایمانی فراست ہوتی ہے وہ اللہ کے نور کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا لیکن جو مفاد پرست ہوتا ہے نا اس کو بہت دفعہ یوٹر لینے پڑتا ہے کیوں اسے کبھی حق یہاں نظر آتا ہے مفاد یہاں نظر آتا ہے کبھی بالکل اس کے بریکس اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو بالکل اس کو اُلٹ بھی بعض اوقات موقف اپنانا پڑتا ہے تو اس لیے یہ تو یہ مفاد پرست طبقہ جو وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو بھر کیف میں سمجھتا ہوں پہلے بھی میں نے یہ ہمیشہ کہتا ہوں ہر طبقے میں آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر اہل خیر موجود ہیں بلائی والے لوگ موجود ہیں نفع والے لوگ موجود ہیں اسی وجہ سے الحمدللہ پاکستان کے خلاص جیسے بھی آپ نے اپنے انٹروم میں رشاہ فرمایا کہ بے شمار رشاہ دوانی ہیں ہمارے دشمن جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآخرینَ اللَّهَ تَعْلَمُونَهُمْ کئی تمہارے ایسے دشمن ہیں تم ان کو پہچانتے بھی نہیں ہو اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے ان کو تم اپنا کام کرتے جاؤں ان کے دلوں کے اندر بھی حیبت میں اللہ ڈال دوں گا تو بہت ساری دشمن تو ہمارے ایسے ہیں وہ ہمارے خلاص رشاہ دوانیاں کرتے ہیں خفیہ طور پر لیکن اللہ کے فضل سے ساری رشاہ دوانیوں کے باوجود پاکستان آج بھی مضبوط ہے عالم اسلام میں سب سے زیادہ بہترین فوج آپ کے پاس ہے ایٹمی ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے جفاکش قوم آپ کے پاس ہے میں آپ کو پورے وصول سے کہتا ہوں ڈال صاحب اللہ ایک قسم ساڑھے تئیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں بجری بند میرے علاقے میں رہی ایک دفعہ پچھلی سے پچھلی حکومت کا دور تھا ساڑھے تئیس گھنٹے میں کہتا ہوں ساڑھے تئیس گھنٹے کسی آپ کسی ملک میں بیری بند کر کے دیکھیں پبلک کیا کرتی لیکن اس پبلک نے اس ملک کی خاطر اپنے گھر کی خاطر اپنے دیس کی خاطر یہ جفاکشی کر کے دکھائیے یہ دنیا کی بہترین کہیں ایسا تو نہیں کہ بے حس ہو گئے ہیں انہوں میں جو بردیس ظلم کر لے یہ بولے ہی نہ آگے یہ بے حس نہیں ہے یہ اپنے ملک کے ساتھ میں کہتا ہوں بے حس ابھی اللہ اور رسول کی بات سب سے پہلے یہ سڑکوں پہ آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں فوراں نکل آتے ہیں یہ بے حس قوم ایسی ہوتی بے حس قوم نہیں ہے یہ زندہ دل قوم ہے اور یہ الحمدللہ جفاکش قوم ہے قربانیت دینے والی قوم ہے اللہ اور رسول کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے یہ بالکل یہ پراپے گھنڈا ہمارے خلاف کے جناب یہ قوم مر چکی ہے یہ بے حس ہو چکی ہے ہرگر یہ بے حس قوم نہیں باسلائیت قوم ہے بہت بہت شکریہ ناظرین سید زیادللہ شاہ بخاری صاحب کی پر امید حوصلہ فضا اور محب الوطنی سے برپور گفتگو آپ نے سنی دیکھتے رہیے ریال فیس میڈیا اسلام علیکم